روخ مصطفیٰ کی چمک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم حضرت شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت یعنی جس بیماری میں انتقال فرمائے تھے تو ہم لوگ اس سے پہلے ان کو دیکھنے گئے کیا دیکھا کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر تک رو رہے تھے پھر کہا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی پیارا نہیں تھا اور نہ ہی میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر کبھی دیکھ سکا اگر مجھ سے کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یعنی نقشہ بتاؤ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یعنی نقشہ نہیں بتا سکتا اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا صحیح مسلم حدیث نمبر 121 ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کسی کی نظر ٹیکتی ہی نہیں تھی آج کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے لگے اور یہاں تک کہ اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ بعض اوقات امتی عبادت میں نبی سے بڑھ کر یعنی ان سے زیادہ کر لیتا ہے استغفراللہ استغفراللہ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کا یہ نپاک عقیدہ ہے ہم سے کہا جاتا ہے کہ امت کو ایک جگہ جمع کرو امت میں پھوٹ مت ڈالو امنداری سے بتائیے کہ امت میں پھوٹ کون ڈال رہا ہے ہم کبھی بھی ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جن کا یہ نپاک عقیدہ ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ عاشق رسول اور غستاخ رسول ایک ہو جائے نہیں نہیں بلکل نہیں تعالی بدوا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ